بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال اتمام دیکھنے والوں کے سب اپنے گھروں میں خوش رہے آباد رہے آمین سلم آمین آج ہم بیہاری چکن بنا رہے ہیں اور بیہاری چکن کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ میں نے لی ہے آدھا کلو بولنس کیوبز کی شکل میں کٹوالی جیگا چکن ہے اور اس کے علاوہ گاڑا دہی لینا پانی والا نہیں لینا دو کھانے کے چمچ دہی ہیں دو کھانے کے چمچ آپ نے بھونے ہوئے چنے جو ہوتے ہیں ان کو پیس لینا ہے اگر نہیں ہے بھونے ہوئے چنے تو نو پروبلم آپ بیسن کو بھون لیں تو اس میں بھی آپ دو چمچ بیسن کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے ون ٹی سپون نمک استعمال کیا ہے ایک کھانے کا چمچ میں نے لیمن جوس استعمال کیا ہے دو کھانے کے چمچ پیاس فرائے کر کے اس کو پیسنا ہے یعنی کے پہلے پیاس فرائے کرنا ہے پھر اس کو پیسنا ہے یہ ہے دو کھانے کے چمچ ون ٹی سپون جو ہے وہ زیرا ہے ون ٹی سپون جو ہے وہ ادرک لسن کا پیسٹ ہے اور جو ہے ایک کھانے کا چمچ جو ہے کوٹی بھی مرچے ہیں تو پھر شروع کرتے ہیں اچھا اس کو نا میکس کرنے کے لیے کوئی برتا لے لیں اس میں میکس کرنے کے پھر ہم ٹکان کو لما لیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کو اچھی طرح بوٹیاں پر لگا کرنا آپ نے اس کو رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے پھر آدھے گھنٹے کے لیے طریقہ ہوگا پکانے کا میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں چکن میرینیٹ ہو گئی ہے اس کو جو ہے سیخو پر لگا کر آپ بار بی کیو بھی کر سکتے ہیں اوان میں بھی بنا سکتے ہیں اور ہم جو ہے آسان طریقہ بتا رہے ہیں ہم کڑا ہی میں بنائیں گے لیکن دو کھانے کے چمچ ہم جو ہے سرسو کا تیل استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ ہم اس کو بار بی کیو جیسے کہتے ہیں اس کو بار بی کیو کرتے ہیں تو ہم اس کو کوئیلے کا دھوہ دیں گے تو اس میں ٹیسٹ جو ہے وہ اس کا آ جائے گا سب سے پہلے جو ہے آپ کوئی بھی رکھ لیں یہ وہ رکھ لے کیا کہتے ہیں روٹی کا ٹکڑا رکھ لیں پلیٹ رکھ لیں مچ بھی رکھ لیں اور اس کے اوپر جو ہے کوئیلے کا دھوہ دے دیں یہ دیکھیں جتنا دعا ہم نے دینا تھا اتنا دے دیا ہے اور اب اس کو ہم کڑا ہی میں پکاتے ہیں اس کو ہم نے سرسو کا اوئل ہے اس کو بہت زیادہ پہلے گرم کرنا ہے پھر ٹھنڈا کرنا ہے پھر استعمال کرنا ہے اچھا اس کو میں اچھی طرح اب مکس کر کے تھلالیا ہے یہاں کڑا ہی میں اب اس کو جو ہے وہ سلو فلیم پر ہم نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے دیکھیں یہ پک گئی ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ پہلے سے برائے ہو جیا اس کا پھولہ بن کر دیں اس کو آپ نے پوری پراتے کے ساتھ کھانی ہے یہ چکن بیہاری کو اور اسی کے ساتھ یہ اچھی لگتی ہے اچھا یہ آپ نے بنا کے پوری پراتے کے ساتھ کھائے گا بہت مزیگی لگتی ہے یہ چکن بیہاری اور ہنہ بنجا پیچھتا ہے ادھا کلوں میں چکن لئی سی تھے انہوں میں میرینیٹ کر کے رہ دی سی تھے لیسا ندرگتا پیسٹ سی پیاس سی فرائے کی تا دھا لیکن پیسے آدھا اور ہنہوں میں پیس لیا سی اور جڑیانا آزیرہ سی اور اہی چیزیں مکس کر کے نہ تو اسی مرینیٹ کر کے رہ دیں ادھا گھنٹا ہوں اس تو بھی زیادہ دے رہ جائے گی تو اچھی کھا لے جیسے ہی میں پھر انہوں سرسو دے گھرم کر کے تھوڑا نورمل کیتا ہے پھر موڈش پکا ہی ہے تو یقین کرو تقریبا میرے گھانا ہی بارہ منٹ چھ ماشرہ پاک گئی وہ جلدی گا لگے گی لیکن پھر موڈش نا جڑا ہونے چکن جلدی گا لہ دیتا ہے تو بناو ٹرائے کرو میں نے اپنی داؤزو یاد رکھنا ہو کیا اللہ پیس